اسلام علیکم میں ہوں عمیر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوٹ اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینڈکار ایونائٹڈ فورس آرگنیزیشن اور پبلک گروپ آف کامپنیز نے ناظرین ہم روزانہ کی بنگاد پر میڈیا پر مختلف خبریں دیکھتے ہیں جس کا مقصد ملکی اور غیر ملکی آلات کے بارے میں باخبر رہنا ہوتا ہے لیکن میڈیا کی خبروں کے میار میں دن بدن کم ہی محسوس ہو رہی ہے کسی بھی بے مقصد بات کا پروپ گنڈا کرنا اور بات کو طول دینا تو کوئی میڈیا سے سیکھے اور ہماری یہ بھولی عوام یہ بھی مکمل طور پر میڈیا کیس بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے کوئی خبر جیسی بھی ہو چاہے عوام کا اس سے مطلب ہے یا نہیں بس عوام اس کو بھر پور طریقے سے شیئر کرتی نظر آتی ہے اب عوام نے اس طرح کی خبروں کو اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے آج کل کوئی شخص بھی سوشل میڈیا پر کھنٹوں گزار دیتا ہے اور اس کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اگر ہم یہ جانے تو ٹیلیوین ایک بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے معلومات حاصل کرنے کا ملکی اور غیر ملکی خبروں سے باخبر رہنے کا لیکن ان ٹی وی چینلز والوں نے اپنے میار کو کیوں اتنا گرا دیا ہے کہ ہر عام سی خبر کو بھی بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرتے ہیں آج کل ٹی وی چینلز پر خبریں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسا کہ ان کے پاس کوئی خاص یا بڑی خبر ہوتی ہی نہیں ہے اب آپ اسی بات سے دیکھ لیجئے کہ کچھ دن سے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر سیالکورٹ کے ریائشی اکیس سالہ نوجوان سے امریکہ میں رہنے والی اکتالی سالہ خاتون کی شادی کی خبریں گردش کر رہی ہیں جن کے مطابق پاکستانی لڑکے کی محبت میں اکتالی سالہ خاتون شادی کے لیے امریکہ سے پاکستان آگئی اور سوشل میڈیا پر بھی اس قبر کو مختلف طریقوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ گرین کارڈ کی لالج میں اکتالی سال کی عورت کو پھنسایا گیا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نیشنیلٹی لے کر اس کو طلاق دے دے گا کوئی کہتا ہے کہ کام تعلیم اور غربت کی وجہ سے پیسے کے لیے شادی کی تو کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں بھی کتنی لڑکی ہیں جن کی عمر نکلی جا رہی ہے ان سے کار لیتا تو بہتر ہوتا اسی طرح کی کئی باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہر انسان اپنی اپنی مرضی کی مطابق اپنی اپنی رائے دے رہا ہے کہیں آپ نے اس شادی کے حوالے سے مصبت باتیں نہیں سنی ہوگی لیکن کیا یہ کوئی ایسی خبر تھی جس کو اتنا ہائلائٹ کیا جاتا اس کو بڑے لیول کے ٹی وی چینلز پر دکھایا جاتا اور کچھ ٹی وی رپورٹرز سپیشل جا کے ان کا انٹرویو کرتے کیا ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ سوائے دوسروں کی ذاتی زندگی میں داخل اندازی کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا ہم کسی کے بارے میں مصبت نہیں سوچ سکتے اگر اس نے شادی کر لی ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا لیکن یہ کوئی اتنی بڑی یا خاص خبر تو تھی نہیں جس کو ٹی وی چینلز والے دکھاتے اور مختلف رپورٹرز جا کر اس کا انٹرویو بھی لیتے خیر میں اس لڑکے اور امریکن لڑکی کی شادی کے بارے میں تو زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے انہیں نے اپنی مرضی سے شادی کی تو یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن میڈیا کو کیا ضرورت کہ وہ خامخا ایک عام سی چھوٹی سی خبر کو پوری دنیا میں ہائلائٹ کرے کیا ان کے پاس اور ملک کی خبریں نہیں رہی کیا ہمارے ملک میں نائنصافی کا خاتمہ ہو گئے کیا ہر طرح کی کرپشن ختم ہو گئی ہے کیا انسانی اگو کی خلاف برگی ہونا ختم ہو چکی ہے کیا ملاوٹ کا خاتمہ ہو گئے یا کیا پاکستانی لڑکوں نے اپنے سے بڑی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنا ختم کر دی ہے بہرحال جو بھی ہے میری ٹی وی چینلز والوں سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم اس طرح کی گھٹیا لیول کی خبروں کو اوپر نہ لے کے آیا کریں اس سے ٹی وی چینلز کی ہی بدلہ میں ہوتی ہے یہ کوئی خبر نہیں ہوتی بلکہ اچھی اور میاری خبروں کو اوپر لے کے آئیں ان کو ہائی لائٹ کریں اس طرح کی بے بلیاد خبروں سے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ نہیں بڑھتی پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر امیر مزید ویڈیوز، تارہ ترین رپورٹس اور مغرباتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کی دیئے ہمارا چینل اور ریزر کی دیئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام